اب آئیے چونکہ ادھر قہقہ ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قہقہوں کا بھاکڑا ننگل بانت ہے سنیل جوگی ڈلی کا وہ قوی وہ شائر جو سارے ہندوستان میں جہاں جاتا ہے غمزدہ لوگوں کو بھی مذکرانے پر مجبور کر دیتا ہے سیاست اپنے ایک چہرے پر کتنے چہرے لگائے ہوئے ہیں سارے چہروں سے نقابیں ہٹا کر کے سیاست کا اصل چہرہ اپنے تنظیہ انداز میں سنیل جوگی کو دکھانے کا ہنر معلوم ہے دلی کے مہمان شاہ سنیل جوگی میں جانتا ہوں کہ آپ بنا بولے نہیں رہیں گے میں سنا ہوں بھائی میں منچ کو نمال کرتا ہوں سرگی گوبین رام جی کی سمرتی کو نمان کرتا ہوں اور بہت اچھا ہے جانتا ہے بھائی علیہ لگروال جی نے راجیو بھائی نے کیا ہے مجھے دوسری بار آپ کے بیچ آنے کا اثر ملا پچھلی بار جو پیار آپ نے دیا تھا اس پیار کے سہارے میں پھر سے دلی سے آپ کے بیچ حاضر ہوں جو لوگ شائری اور قویتہ کے سممان میں یہ دوتے چپل سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں مجھے ان سے کافی بھے لگ رہا تھا آپ میرے سواجت میں آپ نے لوگ ہنگور تالیاں بجائیں میں اس کے لئے بھی بہت 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 آہار جت کرنا چاہتا ہوں آئیے ساتھا جو لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں میں انہیں بشیش پنام کرتا ہوں ان کے کارن ہی بھارتی سنسکرتی بچی ہوئی ہے میں کچھ پانکتیاں پڑھتا ہوں مجھے کچھ باتیں آپ دلائی جا رہی ہیں راجنیتی کی نگری سے آیا ہوں اور راجنیت کی نگری میں آیا ہوں لفنو آپ کے پاس ہے آج کل بہن جی کی سرکار ہے نہیں ہے کئی تو ایسے خاموس بیٹھے ہیں جیسے راجہ بھئیہ کے سمرتھوں میں چار پانکتیاں پڑھتا ہوں شاید آپ نے سنی ہو لیکن میرے منگ کی پانکتیاں ہیں اس لیے انہیں آپ سبھال لیجئے گا مجھے وہ پڑھنے کے لیے آدیش ہوا ہے اس لیے بار جب بہن جی کی سرکار بنی تھی تو اٹل جی نے اپنا سمرتھن دیا تھا میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں پھر دیرے دیرے آپ کے ساتھ چلوں گا جتنا مند سے آپ سنیں گے اور ایک ٹپڑھی کرتا ہوں کہ ہسی وہ بردان ہے جو اشو نے صرف انسان کو دیا ہے سنسار کا ہر پرانی رو سکتا ہے آسووں کا سوندر بہا سکتا ہے مگر صرف انسان ہے جو ہس سکتا ہے مسکرا سا ہے آپ نے کبھی کسی جانور کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہو کہ کوئی بھینس مسکراتی ہوئی یا یور چلیا رہی ہے اگر کوئی جانور آپ کو ہستا ہوا دکھائی دے جائے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے انسان ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہسری کی بات پر آپ کو اگل بگل کوئی انسان محبوس بیٹھا دکھائی دے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پریورتن پرارم ہو گیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں پریورتن پرارم ہو گیا ہے میں چار کنکیاں پڑھتا ہوں منچ کا بھی دھیان چاہتا ہوں انور صاحب نے مجھے بہت صحیح سمجھ اٹھایا ہے زیادہ نہیں اٹھایا ہے کہ میں نے کہاں اس سمرتن پر میں نے چار کنکیاں کہیں آتا ہوں کہ میں نے کہاں پریورتن جی آپ نے یہ سوچا کیسے کامالیو پر ہاں تھی کہ سواری ہو نہیں چاہیے جو لوگ سمجھ سے چلے آنیل جی نے سوچی ہوگی کہ ٹھیک پڑھے گا تو پہنا دوں گا اور نہیں پڑھے گا تو چڑھا دوں گا ایک بار تھالیاں آپ بجھا دیں مجھے یہ پتا چلا یہاں آکھیں ہلاں کی پندرہ 20 ملاؤں کا وعدہ ہوا تھا بھی ایک کی آئی ہے کہ میں نے کہاں آپ نے یہ سوچا کیسے کامالیو پر ہاں تھی کی سواری ہو نہیں چاہیے منو آدیوں نے بڑی دیر میں ویچار کیا بھاج پا و بس پا میں یاری ہو نہیں چاہیے آتا لیجی بولے یہ تو دیش کی پرمپرا ہے ناری کے مقابلے میں ناری ہو نہیں چاہیے اور انتیم پنکت میں ترک لگے اور آنندہ ہے تو آپ کے ہاتھ اٹھیں مجھے بھرپور سمرتھن ملنا چاہیے اس مشاہریں اور کبھی سمیلن کو ایک ماحول دیں آپ کی ذمہ داری ہے کیا ٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپڑا ہے نرکے مقاولے میں ناری ہونی چاہیے دیش کی کمان کو کمارا ہے سمال رہا اتر پردیش میں کماری ہونی چاہیے اور اب تو ساپ اتر پردیش میں کماری ہے اور دلی میں ایک سردار جی کی باری ہے نئی سرکار آئی میں نے ٹپڑی کی کہ سنسد میں باغی منتریوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے سنسد میں باغی منتریوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ تنٹر کا ڈرامہ ہو رہا ہے آپس میں چل رہے ہیں جوردار مدھے اور ادر من موہن سنگھ سونیا جی سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈم پگڑی نیلی باندھو یا سفی راج نیتی ایک بیاپار بن چکی ہے لوگ سوا چناؤ آنے والے ہیں دلی اور چھکتیزگر مدھے پردیش میں چناؤ پرارمب ہو چکے ہیں لوگ دیسے پرچار کرتے ہیں اپنے اپنے دلوں کا پروڈکٹ کی طرح میں دھیان چاہتا ہوں کچھ نئی طرح کی باتیں آپ کے بیچ لگتا ہوں راج نیتی میں پرچار کیسے ہوتا ہے پہلی پنگت سے جڑیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں صحیح جگہ کا وطہ لے کر آیا ہوں کہ سپا والا بولا کی ملائم ما للایا ہوں میں آپ آنند لیں تنہاؤں میں نہیں بیٹھے ایسا کوئی ترفیو نہیں لگا ہے آگے والے لوگ تو اور زیادہ ان کا دھیان چاہتا ہوں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے والے زیادہ سمجھدار ہیں کہ سپا والا بولا کی ملائم ما للایا ہوں میں بسپا میں ما یاسی دیوانی دیکھ لیجئے جنتا دل بولا کی میں دل دل میں فسا ہوں لالو بی پی سی کوئی نشانی دیکھ لیجئے کانگریسی بولا کی ویدیشی ما للایا ہوں جی سمجھتے جائیں آپ جہاں بات آپ تک کنچے آپ کا سمجھتن چاہتا کہ کانگریسی بولا کی ویدیشی ما للایا ہوں جی ایک بار اٹلی کی رانی دیکھ لیجئے بھاج پائی بولا ڈوالی دیکھ لیجیے بار بار راجہ ہندوستانی دیکھ لیجیے راج لیتی کارکیوں کے چناؤ چن سے ایک چھن سناتا ہوں کہ میں نے ایک بالکہ سے ہاتھ میں لانے کو کہا وہ بولی کہ بھاگ جا تُو کانگرے سے آئی اور کار کے بینا بے کار سائیکل سے گھومتا ہے ایسا لگتا ہے تُو سپا کا انہوی آئی میں نے کہا پھول دیکھے پریے مطبول کرو رابڑی بنا لے کی قسم تجھے کھائی ہے اور ایک پنگتی ایک پارٹی کی طرف سنکیت کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں تو بتائیں کہ میں نے کہا پھول دیکھے پریے مطبول کرو رابڑی بنا لے کی قسم تجھے کھائی ہے پھول دیکھتے ہی وہ کماری بولی برموچاری شادی تو کرے گا نہیں تو تو بھاج پائی اس کے بعد سے جب بھی کوئی کمارا آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس کی ہو نہیں رہی اور یا پھر یہ باج پائے راجنیتی میں کیسے کیسے لوگ آنے لگے سہاں شدھ وینگ کی پنگتیاں پڑھتا ہوں اور منچ پر جو کبیتہ کے لوگ بٹھے ہیں سدھے کمر ویچین جی اور ہمارے بڑے شاید ان تک پہنچاتا ہوں کہ کوئی یہاں ڈاکو لیے چاکو ہے لڑاکو کوئی راجنیتی میں کیسے لوگ آنے لگے پچھلے کچھ دنوں سے کہ کوئی یہاں ڈاکو لیے چاکو ہے لڑاکو کوئی دھول میں کھیلے نہ کبھی بھولو سے اسکول گئے بینا پڑھے لکھے سکشا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے پھائی لوگ کو نہیں پٹھاتے ہیں اور ایک پنگتہ بینگا آج کے منچ پر رکھتا ہوں لوگ تندھ پر اس سے اچھا میں کہہ نہیں سکتا اس سے تیخے لگے اور انتیم پنگتی آپ کے دلوں تک اتر جائیں تو آپ بتائیں کہ گھنگ آپ تک پہنچائیں کہ میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے پھائی لوگ کو نہیں پٹھاتے ہیں وہ بولے کی کام ہم ہم اونٹھے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے اب لگاتے اور دکھاتے میں پڑھ دے تھا ہوں لیکن آپ اتنی داگ ایسا نہ لگے کیا کی کوئی یہاں ڈاکو لیے چاپو ہے لڑاکو کوئی جیت کے چنا ہو نا ہو جیسے تن جاتے ہیں دھولو میں کھیلے نہ کبھی بھولو سے اسکولو گئے بینا پڑھے لکھے سکشا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے پھائی لوگ کو نہیں پٹھاتے ہیں وہ بولے کی کام ہم اونٹھے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے اب لگاتے اور دکھاتے ہوں یہ راجنیت کی استطیاں ہو گئی اور یہاں بیہار ایک ایسا راج ہے وہاں تو ایسے ایسے انبھوی راجنیتہ ہیں ایسا آپ کی گوبر کو سنگ کر بتا سکتے ہیں کہ بھینس کی عمر کتنی ہے میں انبھو کے چند وہاں سے آپ کو ایک دو ہاس کے چند آپ کو سناتا ہوں کہ رابڑی نے لالو کو سجاؤ دیا پراننا تھے آپ ایک ماہ کو امریکہ ہو آئی ہے ٹھون کیے دیتی ہوں میں بھائی جانے کلنٹن کو وہاں جا کے تھوڑی انگریجی سیکھ آئی ہے ایک ماہ بادے رابڑی نے پوچھا کلنٹن سے تہاں تک آپ نے پرگرٹی پوچھا ہی ہے کلنٹن نے جی بولے ہم بیہاری بولنے لگا ہوئیں اس سورا کو انگریجی نہیں آئے ہر لائن دوبارہ نہیں پڑوں گا ایتنا بے حکوم بھی مت سمجھ لوں ٹھئی تو ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اسے خود کو مگلے آجم اور مجھے انارکلی سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ایک ہی بار دیان سے سنو اسی گوتر کا میں ایک اور چند سناتا ہوں کہ لالو بولے رابڑی سے ٹکٹ کرا دو میرا آپ کی بار ہم ویدیش گھومنے کو جائے گا پشووں کا چارہ کھایا گوبر کھایا خاد کھائی وہاں جا کے آج میں درست کروائے گا جاپا نے کپی ام بولا ہم کو بیہار دے دو ایک مہباد ٹکی او سا جگ مگائے گا لالو بولے آپ ہمیں جاپا نے سپرد کرو آٹھ دین بعد وہ بیہار بن جائے گا یہ راجنیتی ہو گئی صاحب لوگ گوت ماغنے آتے ہیں ان کا کیا پیچھے کا اتحاس ہوتا ہے میں ایک گیت کے مادھیم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ایک نیا گیت آپ کی عدالت میں پڑھتا ہوں جتنے من سے آپ سنیں گے بلکل نیا گیت ہے اس لیے تھوڑا سا جیادہ آپ کی محبت آپ کا پیاد گیت کے ساتھ آپ تعلیمی دے سکتے ہیں آپ آنکھیں کی ووٹ مانگنے آئے ہو پھر بھول نہ جانا نیتا جی آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ آپ کے بیچ ووٹ مانگنے آتے ہیں کئی بار یہ چلیتر بھی آتے ہوں کی ووٹ مانگ ایسے مت سننا جیسے سنتوسی ماتا کی کتھا ہو رہی ہے ایسا مت بیٹھو آپ سننا ٹکی کی ووٹ مانگنے آئے ہو پھر بھول نہ جانا نیتا جی جیت گئے تو پھولن جیسے پھول نہ جانا نیتا جی ووٹ مانگ اب میں اتہاز بتاتا ہوں کہ کلو ڈھابے پر کھاتے تھے سائیکل ایک سواری تھی گلی مہنلے کے سارے لچے گنڈوں سے یاری تھی یاد کرو وہ دن جب گردھاری کی پوکٹ ماری تھی بارہ بنکی تھانے کے لاؤکپ میں رات گجاری تھی آپ وہ اگوٹھا چھاپ کبھی اسکول نہ جانا نیتا جی جیت گئے تو پھولن جیسے پھول نہ جانا نیتا جی ووٹ مانگنے آئے ہو پھر بھول نہ جانا نیتا جی پہلی بار ویدیش جا رہے ہو ہو اتنا سنتے جانا کہ پہلی بار ویدیش جا رہے ہو اتنا سنتے جانا وہاں پر کٹی میں میں ہیں دھنوں کو بھول نہیں جانا کہ وہاں پر کٹی میں میں ہیں دھنوں کو بھول نہیں جانا بڑے پرانے دلے ہو پر وہاں دلالی مت کھانا بچپن میں بستا بے چا تھا دیش بے چکر مت آنا فائب اسٹاروں میں اول جلول نہ کھانا نیتا جی جیت گئے تو پھول نہ جیسے پھول نہ جانا نیتا جی بچپن میں انگور نہ دیکھے اب انگوری پیتے ہو کہ بچپن میں انگور نہ دیکھے اب انگوری پیتے ہو گال لال ہیں لیکن بھی ترسے خوکھلے پپیتے ہو چال لو مری جیسی ہے پر راج نیت کے چیتے ہو پتہ نہیں چہروں پر چہرے لے کر کیسے جیتے ہو ہمیں چھوڑ نالے میں سوئمن پھول نہ جانا نیتا جی جیت گئے تو پھولن جیسے پھول نہ جانا کہ گال آپ کے لال رہے پر میرے گڑھے بھر جائیں جنتا کیا چاہتی ہے عوام کیا چاہتی ہے آئیے سوئے کہ گال آپ کے لال رہے پر میرے گڑھے بھر جائیں سر کے ایسا نہ ہو تُم میرے پسوں کا چارا کھا جاؤ سر کے نہرے باندھ پچا کر سارا دیش چبا جاؤ گنگا یہوں نہ تاج ہمالیں امریکہ کو دے آؤ اور وہاں سے بدلے میں تھوڑے سے ڈالر لے آؤ دیش دروہ کر کے فاسی پر جھول نہ جانا نیتا جی وہ ٹو مانگنے آئے ہو پھر بھول نہ جانا نیتا جی بہت اچھے بھائے سنیل بھو جی جی کیا کہنے ہیں کچھ اور سنا دیئے سنیل بھائی ایک اور دیت کا عادیش ہو رہا ہے لیکن میں ایک اور نئی قوطہ آپ کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتا جو آپ نے پچھلے سال سنا ہو اس لیے میں بلکل کچھ نیا نیا پڑھنا چاہتا ہوں میں نے ایک شادی شدہ سے پوچھا میں نے کہا شادی کے بارے میں کیا ہے آپ کا ویچار وہ بولا آ بیل مجھے مار پھر میں نے ایک کمارے سے پوچھا میں نے کہا تیس سال کا ہو گیا تیری شادی کیوں نہ ہوئے وہ بولا جا کو راکھیس آئیں یہاں مار میں نے ایک گیت لکھا شاید آپ کو ایسا دگے کہ آپ کی زندگی آپ کا گھر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیا گھروں میں گھٹیت ہوتا ہے ایک گیت کے ماتھیم سے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یوں کی اینپڑ بی بی کو سمجھایا پتر لکھو تو ایسے اوپر لکھو پرانوں سے بری نیچے چرنوں کی داسی پہلا پتر پڑھا جب اس کا سرچکر آیا میرا اوپر لکھا چرن داس نیچے پرانوں کی داسی جب ایسا ہوتا ہے کہ میری بی بی کا حال سنو میرے جی کا جنجال سنو تھوڑا اولاس کے ساتھ ہوں من نے کبھیوں کو شہروں کو جمع داری ہوتی ہے ہارسے کے کبھی کی پرچے دیتا ہوں کہ آپ کا درد مٹانے کا ہونر رکھتے ہیں جیب خالی ہے خجانے پر نظر رکھتے ہیں اپنی آنکھوں میں بھلے آسوں کا ساگر ہو مگر جہاں کو ہسانے کا جگر اور ایک بات آپ تک پہچانا چاہتا ہوں کہ بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی اکدالان بنائے رکھنا مشکلیں آئیں گی تو آ کے ڈوٹ جائیں گی اپنے ہوتھوں پہ یہ مسکان بنائے رکھنا اتنی آرنی ہیں مہینائیں بیٹھیں ہیں آج کل کب سمیلن میں اتنی مہیناؤں کے درشن نہیں ہوتے صاحب کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایتہ کپور کے گھر توڑوں سیریل چل رہے ہو آج بند ہے میں سمجھ گیا بلکل آپ تو نیمیت دیکھنے والے ہیں وہ زتہ ہیں سپانسرز بھی آگئے ہیں کیا اس ہتھی آگئی ہے وہ بہو کا پہلا اور دوسرا افیر جب پتی کو پتا چلا تو پتی نے بہو کو مارا تیسرا اور چوتھا سسر کو پتا چلا تو سسر نے بھی پوٹا مگر ساس کچھ نہیں بولی کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی وہ پچھلے دنوں ملی کا شیرابت بابا رامدیو سے ملنے گئے اچھا دونوں ایک جیس ہیں کپڑوں کے ماملے میں آج میں سوستا رہا کہ آپس میں بات کیا ہوئی ہوگی اگر آپ کو لگے ٹھیک یہی بات ہوئی ہوگی تو آپ بتائیں مجھے ملی کا نے کہا ہوگا بابا آپ نے لنگی لگائی پورے دیش میں پرسیدھی پائی گاندھی جی نے لنگوٹی لگائی پورے سنسار میں پرسیدھی پائی بابا میں پورے برمہن میں نام کمانا چاہیے اور آپ کی تالیاں بتا رہی ہیں کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا برمہن میں نام دھو گئے اور اس بات سے ملی کا جی کا نام سن کر بزرگوں کے چہروں پر جو رونک آئی ہے کیا اگدوس ہے صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے جھنڈو کا چون پرہ سسر کر رہا ہاں ادھر بھی میں جانتا ہوں دونوں طرف ہے آپ برابر لگی وہ مجھے ایک کارکاں میں امیتاب جی مل گئے سہارا کے میں نے ان سے پوچھا ماملہ کیا ہے جہاں جہاںson جاتتے ہو پیچھے پیچھے امر سنگھ جہاں جہاں جاتتے ہو پیچھے پیچھے امر سنگھ جہاں جhan جاتتے ہو پیچھے پیچھے امر سنگھ ایسی کیا مذارا ہے امیتاب جی بولے مننا بھائی کے ساتھ سرکیٹ کا ہونا ہے تو تو میں نے ابھیشیک سے پوچھا شادے سے پہلے میں نے کہا دیر یہ پرانی عمرہ جان اور نئی عمرہ جان میں کیا انتر ہے ابھی شیخ نے کہا پرانی والی کے ساتھ پاپا کی سیٹنگ تھی اور نئی والی کے ساتھ وہ جس صاحب چلے گئے شاید وہ پچھلے دنوں راوان کو کوٹ جانا پڑا تو جج نے کہا گیتا پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ جو کہوگے سچ کہوگے سچ کے سوا کچھ نہیں کہوگے راوان نے کان پکڑ لی بولا می لار زندگی میں ایک بار سیٹا پر ہاتھ رکھا تھا پورا خاندان ختم ہو گیا اب میں کسی گیتا ویتا پر ہاتھ رکھنے والا ہمیں چاہتا تالیاں والیاں آپ ملکر بجاتے ہیں اگر بات آگ تک کہنستی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نئی صدی کے بہت تیج بچے ہو گئے ساہب حضور انور ساہب یہ پچھلے دنوں ایک بچہ گر گیا ہریانا میں پرنس گڑھے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویجن چینلز کو اور پتھا شام کو تب نکلا جب پانس سات لاکھ روپے خٹے ہو گئے اس دنیا نیل اگروال نے جب انہیں وہ ایوار دیا گیا اتنے ہی لوگ تھے تو اتنے ہی تعلیم جانتا وہ ایسی اوداس بیٹھیں ہیں جیسے اشو کواٹکا میں سیٹا بیٹھیں اچھا ہم لوگ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں کویتائیں پڑھنے کے آدھی ہیں سات کوٹا میلا دشارہ ہوتا ہے ایک ایک لاکھ لوگ ہوتے ہیں یہاں ڈاکٹر بشنو ستسینہ کمار بیچین جی تمام ہمارے مطر بیٹھے ہیں شاید ایک ایک لاکھ کی بھیڑ ہوتی ہے لیکن میں ایک ٹپڑ ہی آپ کے بیچ کرتا ہوں بارہ بنکی کی اس ویفل میں کہ جب ہم لاکھوں کی بھیڑ میں کویتائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوروں کے سامنے کویتائیں پڑھ رہے ہیں کوروں سنکھا میں زیادہ تھے لیکن بے شک آج سنکھا زیادہ ہے میں نہیں کہتا بہت کم ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پیچھے تک بھی اور پانڈال پچھلے سال بھڑا چا جب اتنے پربط لوگ ہمیں بارہ بنکی میں شائری کے نام پر کویتہ کے نام پر لوگ زمین پر بیٹھ کر سن رہے ہیں اتنے من سے سن رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم پانڈوں کے سامنے کویتہ پڑھ رہے ہیں اس لئے زیادہ چمچا گیری میں آپ کی ترمیز ہمیں گیت پڑھتا ہوں من سے سنکھیں گے تالیوں کی تال دیں گے مجھے لگے گا بلکل نیا گی تھا اس لئے مجھے تھوڑا سا پیار چاہتا کہ میری بی بی کا حال سنو میرے جی کا جنجال چنو شادی کے بعد ہوا یارو دیکھو میں تو کنگال سنو میری بی بی کا حال سنو آپ فاندان بتاتا ہوں کہ وہ سوکھنا کھا کی سگی بہن دکھنے میں ڈمبا لگتی آپ دھیان رکھیں کئی گھروں کو ایسا لگے گا کئی لوگوں کو کہ ہماری خود کی بات ہو رہی ہے میں سمجھ گیا کہ ان کے گھر کا حال بھی ویسے ہی ہے بولے یہ ایک صحیح آدمی آیا ہے کہ وہ سوکھنا کھا کی سگی بہن دکھنے میں ڈمبا لگتی ہے سرسا جیسی مخوالی وہ کالی چو منڈا لگتی ہے وہ تریتا میں ہوتی تو کہکے ایکی چھٹی کر دیتی دوریو دھن اور دشاسن کی دعا پر میں بھٹی کر دیتی مایا ممتا جی للیتا سب اس کے آگے گھبراتی ہے پھولن دیوی جیسی اس کو گھر میں ہفتہ دے جاتی وہ چاہے ویسو بینک کو بھی کر سکتی ہے کنگال سنو میری بی بی کا حال سنو آئیے کئی بھکت ہوگی ہے آدھتے بتاتا ہوں اس کا سرنگار بتاتا ہوں کہ بستر سے صبح صبح اٹھ کر دو درجن روٹی کھاتی جب باڑ شہر میں آتی ہے تو ٹٹ کر خوب نہاتی ہے چہرے کو گورا کرنے کو اوپے بھی کول لگاتی ہے بالوں میں پانچ کلو قدو کا جھوڑا روز بناتی ہے مٹی کاتے نچھڑک کر کر سارے کپڑے مہکاتی ہے وہ لال مرچ کے پاودر کا دن بھر سندور لگاتی ہے مجھ کو مد مکھی کے چھتے سے لگتے اس کے گال سنو میری بی جب اس کی دیوالی ہوتی میرا دیوالا ہوتا ہے اس کے دو دن کا راشن میرے دو دن کا راشن اس کا ایک نیوالا ہوتا ہے چھے مہینے سالی ہوتی ہے چھے مہینے سالا ہوتا ہے معلوم نہیں میرے گھر میں کیا کیا گھوٹالا ہوتا ہے کبھی تا لکھنے پر کہتی ہے جی کاغل کالا ہوتا ہے میں کبھی سم میلن سے لوٹوں تو گھر میں تالا ہوتا ہے میرے خاتر بجلی پانی ٹی وی کی ہے ہڑتال سنو میری ہوتا ہے آئیے تین اور آئے ہیں میں بڑا آبھاری ہوں آپ کا کہ آپ پیدا لائے ہیں کرنہ اس راستے سے تو موٹر سائیکل اور کار بھی آسکتی ہے اور بتاتا ہوں کہ اس کے کہنے پر ہر مہینے میں کروا چوتھ مناتا وہ پچھلے دنوں لکشمی جی سے ان کا وہاں ملونہ راج ہو گیا بولا دیوی آپ کی سب پوجا کرتے ہیں کوئی میری پوجا نہیں کرتا میں بڑا اپیتشت ہوں لکشمی جی نے کہا میں تمہیں وردان دیتی ہوں کہ آج سے میری پوجا سے پہلے تمہاری پوجا ہو اور تب سے یہ پرمپرا بن گئی کہ دیپا ولی کو لکشمی جی کے پوجن سے دس دن پہلے کروا چوتھ کے دن گھر گھر اُلدوں کی پیدا ہو ہی لوگ پرسند نہ ہوئے مجھے لگتا ہے یہاں بھی وہ پرمپرا چالوں کہ اس کے کہنے پر ہر مہینے میں کروا چوتھ مناتا اس کالی میاں کے چرنوں میں روج آرتی گاتا ویسے تو چڑیاں گھر جا کر میں شیروں پر گھر راتا ہوں پر گھر میں اس کے آگے میں کتے سی پونچے ہی لاتا جارو پوچھا چوکا برطن کرتے کرتے دھک جاتا ہوں اچھا گردن کی ہوتی ہے لیکن میں پاؤں دباتا ہوں جارے میں مجھے اوڑھنے کو دیتی ہے بس رومال سنو میری بھیوی کا حال اور اب کشپانتیاں میں پڑھتا ہوں کبیتہ تتم ہو گئی کالی بجا سکتے ہیں نہیں میں یہ کبیتہ تھی میں اسے اور آگے پوری کرنے کی کوشش میں ہوں اور صاحب ایک کبیتہ کے لیے مجھے آدیش ہوا ہے ہاں میں جانتا ہوں ابھی چنتہ مت کرو ایک کبیتہ کے لیے مجھے آدیش ہوا ہے میں کہتا ہوں اتنے بزرگ لوگ اس میفل میں ہیں زندگی میں پرگت کب ہوتی ہے انت کب ہوتی ہے برگت کب ہوتی ہے کب لوگ بڑے شاعر بنتے ہیں بڑے اُدیوپتی بنتے ہیں چار پانتیاں ان بزرگوں کے چالوں میں رکھتا ہوں یہ ہمارا بڑے بڑے شاعر یہاں بیٹھے ہیں کہ کسی گیتہ سے نہ پوجہ سے ادا ہوتی ہے نہ باشاہوں کی دولت سے عطا ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بزرگوں کی دعا آپ سب کے دامن میں ان بزرگوں کی دعا بنی رہے ایسی میں کامنا کرتا ہوں اور بڑی سنکھا میں یہاں آدھرنیہ مجلائے ہیں منچ پر لطا ہیا اور ڈاکٹر سمن دوبے ہیں میرے گھر پچھلے دنوں ایک ننی پڑی نے جنم لیا تو میں نے چار پانتیاں ماترشکتی کے نام کہیں کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکشہ بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگا نکتم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار نہیں سچی شائری جس طرح آپ سن رہے ہیں میں آپ کو پڑھان کرتا ہوں مجھے ایک قویتہ کے لیے آدیش ہوا ہے میں وہ پڑھتا ہوں میں نے پچھلے دنوں ایک قویتہ کہیں ماں پڑھا شاید میری سروشیشت قویتہ ہے آپ اگر کہیں تو میں وہ قویتہ آپ کی عدالت میں کہنا ہے کہ داستہ سے بڑی جنجیر نہیں ہوتی ہے جگر سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہوتی ہے کوئی بھگوان ہو سریمان یا سلطان کوئی ماں سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں زندگی میں ماں ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے ہم ماں کے لیے کیا سلوک کرتے ہیں ماں کے ساتھ کہاں کہاں ماں کو بھول جاتے ہیں میں ایک کہانی نمہ قویتہ آپ کو سناتا ہوں جب اس دیش میں مہانگروں میں لوگ اپنے بڑھے ماں باپ کو دھرسنوں میں چھوڑ کے آنے لگے تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ سنسکار کی باتیں کرنی چاہیے میں ماں کے چڑھوں میں کچھ پنگتیاں رکھتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے من سے سنیں گے لیکن میں ایک اچھی قویتہ پڑھنے کی ہمت کرتا ہوں اس منچ پر اور تم سے کم منچ کلائیں جا شاید وہ میرے ہم سب کے گھروں کی کہانی ہوتی جا رہے ہیں کہ جب آپ کھلی تو امہ کی گودی کا ایک سہارا تھا جب آپ کھلی تو امہ کی گودی کا ایک سہارا تھا اس کا ننہ ساوچل مجھ کو بھومنڈل سے پیارا تھا اس کے چہرے کی جھلک دیکھ چہرہ پھولوں سا کھلتا تھا اس کے اسطن کی ایک بوند سے مجھ کو جی من جلتا تھا آپ کی کمزور تاریاں کہیں قویتہ کو میں اچھی قویتہ پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں مجھے لگے کہ بارہ ونکی میں یہاں شاعروں کی اتنی اچھی میفل میں میں آپ کے بیچے اچھی قویتہ پڑھتا ہوں اور منچ کا وشیز دھیان چاہتا ہے کہ جب آپ کھلی تو امہ کی گودی کا ایک سہارا تھا اس کا ننہ سا آچل مجھ کو بھومنڈل سے پیارا تھا اس کے چہرے کی جھلک دیکھ چہرہ پھولوں سا کھلتا تھا چہرہ ہم کو جی بھر کے دیا میں اس کا راجہ بیٹا تھا وہ آگ کتارہ کہتی تھی میں بنو کھڑھاپے میں اس کا بس ایک سہارا کہتی تھی انگلی کو پکڑ چلایا تھا پڑھنے ویدیالے بھیجا تھا میری نادانی کو بھی نجے انتر میں صدا سہے جا تھا میرے سارے پرشنوں کا وہ فوراں جواب بن جاتی تھی میری راہوں کے کاٹے چون وہ خود گناب بن جاتی میں بڑا ہوا تو کولیس سے ایک روگ پیار کا لے آیا جس دل میں ماں کی مورت تھی وہ رامکلی کو دیا شادی کی پتھ سے باپ بنا اپنے رشتوں میں جھول گیا اب کروا چوتھ مناتا ہوں ماں کی مانتا کو کھلیا ہم بھول گئے اس کی ممتہ میرے جیون کی تھاتی تھی ہم بھول گئے اپنا جیون وہ امرت والی چھاتی تھی ہم بھول گئے وہ خود بھوکھی رہ کر کے ہمیں کھلاتی تھی ہم کو سوکھا بستر دے کر خود گیلے میں سو جاتی تھی ہم بھول گئے اس نے ہی ہوتھوں کو بھاسا شکھلائی تھی میری نیدوں کے لیے رات بھار اس نے لوری گئی تھی ہم بھول گئے ہر گلتی پر اس نے ڈاٹا سمجھایا تھا بچ جاؤں بری نجر سے کالاتی کا سدا لگایا تھا ہم بڑے ہوئے تو ممتہ والے سارے بندھن توڑائے بنگلے میں کتے پال لیے ماں کو برثہ سمجھو ہم بڑے ہوئے تو ممتہ والے سارے بندھن توڑائے بنگلے میں کتے پال لیے ماں کو برثہ سمجھوڑائے ماں کے سپنوں کا محل گنا کر کنکر کنکر بین لیے خود گر جی میں اس کے سبحاغ کے آبوشن تک چھین لیے ہم ماں کو گھر کے بٹوارے کی امیلاشا تک لے آئے اس کو پاون مندر سے گالی کی بھاشا تک لے آئے ماں کی ممتہ کو دیکھ موٹ بھی آگے سے ہٹ جاتی ہے گر ماں آپ مانی تو ہوتی دھردی کی چھاتی بھٹ جاتی ہے گھر کو پورا جیون دے کر بیچاری ماں کیا پاتی ہے روخہ سوخہ کھا لیتی ہے پانی پی کر سو جاتی ہے اور کچھ مہتوپنگ پنگتیاں آپ محسوس کریں تو آپ کا سمرتھن ملے مجھے پیچھے تک کہ جو ماں جیسی دیوی گھر کے مندر میں نہیں رکھ سکتے ہیں وہ لاکھوں پھر نبھلے کر لیں انسان نہیں بس جو ماں جیسی دیوی گھر کے مندر میں نہیں رکھ سکتے ہیں وہ لاکھوں پھر نبھلے کر لیں انسان نہیں بن سکتے ہیں ماں جس کو بھی جل دے دے وہ پودھا سندل بن جاتا ہے ماں کے چرنوں کو چھو کر پانی گنگا جل بن جاتا ہے ماں کے آچل نے یوگوں یوگوں سے بھلوانوں کو پالا ہے ماں کے چرنوں میں جنت ہے گر جا گھر اور شیوالا ہے ہنگیر جیسی اونچائی ہے ساگر جیسی گہرائی ہے دنیا میں جتنی خوشبو ہے ماں کے آچل سے آئی ماں کبیرہ کی ساکھی جیسی ماں کلسی کی چوپائی ہے میرہ بائی کی پدہ ولی خسرو کی امر نبائی ہے ماں آنگن کی کلسی جیسی پاون برگت کی چھایا ہے ماں بید رچاؤں کی گریمہ ماں مہاکاوی کی کائی ہے ماں مانسرو اور ممتا کا ماں گومک کی اونچائی ہے ماں پریواروں کا سنگم ہے ماں رشتوں کی گہرائی ہے ماں ہری دوب ہے دھرتی کی ماں کے سروالی کیاری ہے ماں کےول ماں ہے ماں ہر دھر کی پھولواری ہے ساتوں سر نرطن کرتے جب کوئی ماں لوری گاتی ہے ماں جس روٹی کو چھو لیتی ہے وہ پرسائد بن جاتی ہے ماں ہستی ہے تو دھرتی کا جرہ جرہ مسکاتا ہے دیکھو تو دور چھتیز امبر دھرتی کو سی شکاتا ہے ماں نہ میرے گھر کی دیواروں میں چندہ سی صورت ہے لیکن من کے اس مندر میں بس کےول ماں کی بورت ہے ماں سرسوٹی لچمی درگا نسریہ مریم سیتا ہے ماں پاونتا میں رام چریت مانس ہے بھگوات گیتا ہے امماں تیری ہر بات مجھے بردان سے بڑھ کر لگتی ہے یہ ماں تیری صورت مجھ کو بھگوان سے بڑھ کر لگتی ہے سارے تیرت کے پنے جہاں میں ان چرڑوں میں لیٹا ہوں جن کے کوئی سنطان نہیں میں ان ماں کا بیٹا ہوں اور انتیم پنکتیاں آپ کے بیچ رکھتا ہوں اپنی تالیوں کی مہر لگائیے گا بات آپ تک پہنچ جائے کہ ہر گھر میں ماں کی پوجا ہو کوئی ہاتھ خاموش نہ رہے مجھے محبت کی تالیہ چاہیے کہ ہر گھر میں ماں کی پوجا ہو ایسا سنکر کو اٹھاتا ہوں میں دنیا کی ہر ماں کے چلڑوں میں یہ سیس شکاتا ہوں میں دنیا کی ہر ماں کے چلڑوں میں بہت اچھے جناب جوہر کان پوری تشریف لے آئے سندر مالے گوہی بھی آگئے جناب سنیل جوگی کافی دیر سے ہمیں قہقہوں میں ڈبو رہے تھے لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ زندگی صرف قہقہ لگانے کا نام نہیں ہے زندگی میں سنجیدہ بننا بھی بہت ضروری ہے اس لیے کی سنجیدگی ہی ہماری ترقی کا زینہ ہوا کرتی ہے ماں کے عنوان پر ایک قیمتی نظموں پیش کر رہے تھے